فرماتے ہیں لیلت القدری خیرم من عرفی شہر یہ ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے یہ رات فزیدت والی بان جاتی ہے جس رات میں یہ قرآن آیا ہے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے سینے میں یہ جمع ہو گیا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور پھر دوسروں کو سکھاتا ہے بلکہ حدیث میں ایک اور جگہ پر فرمایا اشراف امتی حملت القرآن میری امت کے وی وی ای پی لوگ اشراف عزت والے لوگ سب سے اہم جو شخصیات ہیں وہ ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں حامل قرآن ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دیکھے قرآن ان تپائیوں کے لئے نہیں ہے جن پہ ہم قرآن پڑھتے ہیں ان کو عزت ہے دینے کے لئے نہیں آیا لیکن جس تپائی پر یہ بچے قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں اس پہ پاؤں نہیں رکھتے کیوں نہیں رکھتے کہ اس پہ قرآن رکھتے ہیں بے عدوی نہ ہو تو اس تپائی کی نسبت اس لڑکے لکڑی کی نسبت جس کی قرآن کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ بھی معزز ہو جاتی ہے آپ دیکھیں یہ ورک ہے جس پہ قرآن لکھا ہوا ہے یہ عام ورک ہوتا ہے بس اوقات و نیوت پہ پر ہوتے ہیں اس سستہ کرنے کے لئے عام سے ورک پہ لکھتے ہیں قرآن کو کچھ آج کل بڑے بڑے اچھے ورک بھی ہیں تو عام ورک پہ لکھتے ہیں جب پتہ چلے کہ یہ قرآن کی کسی عبارت اور آیت کا حصہ ہے تو اس کو صاف کرتے ہیں چومتے ہیں وہ بھی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس ورک کی حصیت کوئی نہیں اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اس لئے اس کو یہ عزت ملی ہے آپ نے دیکھا گلاف عام ہلکے کپڑے کا ہی ہوتا ہے بلکہ دکان دھا سے کہو کہ میں نے گلاف بنانا ہے تو وہ کپڑا مفتی دے دیتا ہے آپ دیکھیں جب قرآن بندہ پڑھ لے لگتا ہے تو پہلے اس کو چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتا ہے تو وہ گلاف کوئی لگاتا ہے لگا قرآن کو رہا ہے لیکن چونکہ اس میں لپیٹا ہوا ہے اس لئے پہلے اس کا ہی بوسا لیا جاتا ہے بعد میں آنکھوں میں لگایا جاتا ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اس قرآن کی نسبت اس گلاف کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اس لئے اس کا اتنا عزت و احترام بن گیا ہے ابھی میں ایک بات اس کی نسبت سے کرنے والا ہوں لوگ گلاف کی کتنی عزت کرتے ہیں یہ حاملے قرآن کی عزت تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے گلاف کی عزت کتنی کرتے ہیں ہمارا ایک ساتھی ہے بچہ فیصل فیصل عزا فیصل عزا حافظ عرفان صاحب کے بھائی مجھے ایک دن پوچھتے ہیں کہ میں گلاف کو میں نے دویا ہے تو اس کا پانی میں کہاں پھینکوں میرا دل نہیں چاہتا کہ قرآن کا گلاف ہے تو اس کی جو میل کے چیل بھی نکلی ہے میں اس کو نالی میں بہوں میری اندر کا جو عدب و احترام کی جذبہ ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا تو میں کیا کروں پھر خود ہی ابھی میں نے کچھ نہیں کہا تو خود ہی کہنے کہ میں انہوں چھتے نہ ہوتے روڑ دیں تاکہ اس سکھ جائے نالی چنابے یہ کس کی سوچ ہے فیصل کی وہ کوئی عالم اتنا نہیں نمازی آدمی ہے محبت کرنے والا ہے قرآن سے قرآن والے بچوں سے تو اس کے قرآن کی محبت کی وجہ سے اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہتا ہے کہ میں گلاو کا پانی کھاں پھینک ہوں پھر خود ہی کہتا ہے کہ میں چھتویں نہ پھینک ہوں میں ہاں یار چھتے نہیں ٹھہن دوں میں نے کہا تو انہیں تو خود ہی مسئلہ لکھا لیا تو یہ قرآن جذر کو بھی جاتا ہے عزتیں دیتا جاتا ہے میں آخر پہ ایک جملہ کہنے لگا ہوں پھر میں کسی بچے کو دعوت دوں گا تلاوت کے لیے آخر پہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ یہ قرآن کریم جب نازل نہیں ہوا تھا یہ میں کہونا کہ بلال کو عزتیں ملی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ملی ہیں عثمان و زنرین بن گئے ہیں عمر فاروق بن گئے ہیں اور ابو بکر صدیق بن گئے ہیں یہ تو فضیلتیں ساری ہیں یہ خطیبہ نہ جملے ہیں لیکن میں ایک چھوٹا سا جملہ کہوں جو ساری چیزوں کو احاطہ کی ہوئے ہیں کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا محمد ابن عبداللہ محمد جب قرآن نہیں آیا نازل نہیں ہوا محمد ابن عبداللہ کے نام سے بکارتے ہیں لوگ لیکن جب قرآن نازل ہوتا ہے تو محمد الرسول اللہ یعنی یہ قرآن جدر کو بجاتا ہے جس پہ نازل ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اللہ کو نسبت جوڑتا ہے اسی نسبت کے لحاظ سے اس کو عزتیں ملتی چلی جاتی ہیں سلطان ہیں جو پہلے جن کے نام کے نام انہوں نے اپنے نام کے ساتھ سلطان لگایا پہلا مسلمانوں کا بادشاہ جس نے اپنے نام کے نام نام کے ساتھ سلطان لگایا سلطان محمود غزنوی یہ وہی سلطان محمود غزنوی ہیں جنہوں نے سوملات کے مندر کو توڑا جو بہت بڑا وہاں پہ بت رکھا ہوا تھا سوملات اس کو توڑا مندر کو فتح کیا اس نے ستارہ حملے کیے جب سولہ حملے کیے تو ستارہ میں دن جب حملہ کرنا تھا تو ہندووں نے عورتوں کی قربانییں بلی چڑھائیں ان کی یہ خون دیا اس کو کہ تو نے ہماری مدد کرنی ہے سوملات کے بدھ کو خون دیا ان کے گلے کاٹے گردنیں کاٹیں اور پاؤں میں بہا دیا خون بھی بہا ہے اور گردنیں بھی چلی گئی ادھر سلطان نے مسلحے پہ بیٹھا ہے اور بیٹھنے کے بعد کہا حق پرستوں کی کی جس نے دل جو ہی نہیں تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کو ہی نہیں یا اللہ آئی تو ہماری مدد بنتی ہے آج ہماری مدد فرما تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو اور جو ان بتوں کا غرور ہے وہ خاک میں مل جائے یہ سلطان محمود غزنوی کو تین سوال بہت پریشان کرتے تھے بہت بیچین کرتے تھے ایک یہ کہ میرا باپ سبقت تغین ہے یا نہیں جو ماں تھی وہ تو فوت ہو گئی تو اب کسی نے کہا کہ تمہارا وہ باپ نہیں تو ان کو یہ بات بڑا مسئلہ تھا کہ میرا باپ آیا سبقت تغین ہے یا نہیں اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ان کے ذہن میں اس حدیث کے بارے میں یہ بات آگئی العلماء و ورست والانبیاء کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں تو اتنا بڑا عزاز عام لوگوں کو مر رہا ہے تو اس کے بارے میں ذرا شک تھا حالانکہ یہ حدیث تو اسی طرح ہے کہ علماء اپنی ورست میں درم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں اور قرآن کا علم چھوڑتے ہیں حدیث کا علم جو انہوں نے فرمایا ہے دین کا علم چھوڑتے ہیں تو جو بھی حاصل کرے گا وہ وارث ہیں یہی ہے نا باپ کے کام کو جو صحیح چلا رہا ہے وہ اس کا وارث بیٹا صحیح حقیقی وارث ہوتا ہے تیسری بات یہ تھی وہ کہتے تھے کہ یہ جو عمل ہے کوئی بندے سے نیکی کا کرتا ہے یا کوئی گناہ کا کرتا ہے اس پہ اس کو نیکی کے عمل پر اس پہ لئے اکرام اور عزاز دیا جائے گا یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و بخشت سے اس کو بخشتیں گے تو یہ تین سوال پریشان کرتے تھے بے چین کرتے تھے انہوں کو انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک حافظ قرآن چاند کی روشنی میں پڑھ رہا ہے تو چاند کی روشنی میں کیا پڑھتا ہوگا اس کے پاس وہ لیمپ نہیں تھا دیا نہیں تھا جس سے روشنی کر کے وہ پڑھ لیتا ابھی تو بجلی کا سمانہ ہے ان لوگوں بچوں کو کہے کہ وہ دیا کیا ہوتا ہے تیر ڈال کے جس کو جلاتے تھے تو ان کو تو سمجھ نہیں آتی لیکن یہ جو نبوے سے پیچھے اسی سے لے کر نبوے تک دہائی ہے سبھی لوگوں کو سمجھ جائے کہ بتی ہوتی تھی لالٹین ہوتی تھی وہ جلاتے تھے تو کبھی دیوہ وہ جلاتے تھے کئی ورحی یہ دیوہ ڈگدہ رہا تھے رضائی بھی سار چڑدہ رہا ہے کئی ایسے نقصان بھی چلے جاتے ہیں لیکن یہ روشنی کا اس کے پاس بندوست نہیں تھا وہ چاند کی روشنی میں اس نے بڑی نظیر لگا کے الفاظ دیکھتا تو یاد کر رہا تھا اس نے دیکھا اس نے کہا یہ طالب علیہ میں تو دیکھو رات پہ اتنی محنت کر رہا ہے پڑھ رہا ہے اس کے لیے ایک بڑی کندیل کا بندوست کیا جس سے اس کو روشنی ہو جائی اب جب روشنی ہو گئی تو اس نے بڑے اچھے طریقے سے قرآن پڑھا اللہ کو اس کی یہ بڑی ادا پسند ہے اس کے تینے مسئلہ یاد کر دیا حضور علیہ الصلاة والسلام خواب میں آئے اور کہا اے سبقت تگین کے بیٹے جس طرح تو نے میرے وارث کا اکرام کیا ہے اسی کے برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تیرہ بھی اکرام کریں گے اور تجھے بخش دیں گے طالب علم کا اکرام کرنے کی وجہ سے اس کی جو بیچینی تھی اس کی جو پریشانی تھی وہ دور ہو گئی یوں تو ساری دنیا کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے رزق ساری دنیا کو اللہ تعالی دیتا ہے بات کو ذرا غور سے سننا یوں تو ساری کائنات کو اللہ تعالی رزق دیتا ہے حتیٰ کہ انسان تو دیتا ہے انسانوں کو بھی دیتا ہے ہوانوں کو بھی دیتا ہے اپنوں کو بھی دیتا ہے بیگانوں کو بھی دیتا ہے جو مانتے ہیں اس کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانتے اس کو بھی دیتا ہے رزق تو ساری کائنات لیکن اللہ جس سے واپس لیتے ہیں کہ میرے نام پر دو مجھے دے دو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہوتا ہے ان کی بے چینیوں کو دور کرنا ہوتا ہے اس لئے ان سے رزق واپس لیتے ہیں تو جو بھی آدمی آپ سے قرآن کی خدمت کرے گا جو بھی آدمی ان کا اکرام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اکرام کے بھی اسباب اسی طرح بیدا فرمائیں گے اسی طرح اکرام کے اسباب پیدا فرمائیں گے یہ مدرسہ ہمارا نبوے میں شروع کیا ابتدان یہاں پر خاجہ مرتضہ صاحب احمد تھے میں نے سمجھا کہ ان کا نام لینا بڑا ضروری ہے اس لئے کہ وہ مؤسس مدارس ہیں ہمارے مدرسے میں بھی انہی کا پہلا قدم تھا اور اب عثمانیہ میں بھی پھر وہ عمر فروق مسجد میں بھی یہ سارے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہم ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے مال میں برکت عطا فرمائے ان کی پریشانیوں کو تقریفوں کو دور فرمائے اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت مولانا عبدالحق صاحب کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائیں چلتا رہا سلسلہ چلتے چلتے یہ بات آگئی آج کا دن آن پہنچا اس سے پیچھے وہ جو ایک چھوٹا سا درخت لگایا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا ہے سارے زفر وال میں گرد و نوا میں سارے اپنے مدرسے کے طالب علموں کے مدارس ہیں جو معاشرے میں دین کی معلومات فرم کر رہے ہیں ہم نے ابھی دو کنال جگہ مدرسے کی غالباً حبیب صاحب ہیں جنہوں نے وہ مسجد کو دی ہے وہ محال جلال پر کے خاتے میں ہیں وہاں ہم نے ایک کمرہ بنایا ہے تیس بھائی چودہ کا جس میں کلاس نہیں لگ جائے گی اور اس کے آگے جو جگہ ہے پروگرام ہے کہ اس میں ہم مسجد بنائیں گے انشاءاللہ تو یہ جو مدرسہ ہمارا پرانا تھا اس کو اکھارا اور اکھار کے باہر پھینکا اس کی جگہ پہ ابھی ایک نیا مدرسہ رکھ دی ہے آپ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جس طرح پہلے اس کو محل نہ تھا وہ اپنے زمانے کا محل نہیں تھا لیکن اب آج کے زمانے کا بھی وہ محل نہیں بن گیا ہے تو جو جو بھی آدمی دین کی اشاعات کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیت زبان کے ساتھ جسم کی صلاحیتیں مال کی صلاحیتیں لگائے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اسے سرسبد و شداب رکھنا ہے آخرت میں بھی اسے کامیاب کرنا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی پریشانیوں بیچینیوں کا بھی ختم کرنا ہے تو اب میں نات کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ہمارے مدرسہ کے استاد بھی رہے ہیں مولانا محمد عثمان صاحب یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور عالم بھی ہیں تو یہ نات پڑھنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیہ پیش کرنے چاہتے ہیں ناتیہ الفاظ کی صورت میں تو دعوت دیتا ہوں جناب مولانا محمد عثمان صاحب